اسلام علیکم میں ہوں فیصل ایلی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بہت ہی دلچسپ خبر آپ کے لیے یقینی طور پر جاننا ضروری ہے اور یہ خبر پاکستان اور فرانس کے درمیان ہونے والی ایک ڈیفنس ڈیل سے متعلق ہے یہ خبر بہت پہلے پاکستانی اور بینلحکامی میڈیا کی خبروں کی زینت بنی رہی پاکستانی میڈیا میں میں اس کو کم رپورٹ کیا گیا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس خبر کا فالو اپ کافی دیر کے بعد آ رہا تھا اور اس وقت یہ خبر ایک بار پھر میڈیا کی زینت بن چکی اور بینلحکامی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے ابھی تک پاکستانی میڈیا میں اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا ہے مثال آپ کو دیتا جنے تو اس وقت ترکیش سرکاری میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ فرانس کے وزیراعظم جو 1993 سے 1995 کے درمیان رہ چکے ہیں وہ اس وقت ادالتی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں ان کے ساتھ دو دیگر لوگ بھی ہیں جو فرانس کے سابق صدر اور فرانس کے حضیرہ دفاع بھی ہیں ان لوگوں پر کیا مقدمات ہیں جو مقدمات پاکستان سے متعلقہ ہیں پاکستان کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ایسی ڈیل کی جو دفاعی ڈیل سے ریلیٹڈ تھی اور اس ڈیل میں ممینا طور پر ان لوگوں نے کس حد تک بڑی خورپرد کی اتنی بڑی کرپشن کی کہ فرانس کی عدالتوں میں ان پر مقدمات چلائے گئے اور اس وقت یہ لوگ عدالتی کاروائیوں کا حصہ ہیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بھل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں ناظرین اس وقت سرکاری میڈیا جو ہے ترکی کا وہ رپورٹ کر رہا ہے اور کچھ دیگر بہنلہ کامی نشریاتی ادارے جو ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہے جن کا نام بیلا جور اس طرح کی کچھ پرونانسییشن ہے یہ ان کا نام تاہی جا رہا ہے ان پر عدالتی مقدمہ چل رہا ہے اور یہ مقدمہ ہے کراچی گیٹ نامی ایک مقدمے سے متعلق جس کو کراچی گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو اگوسترہ ڈیل بھی کہا جاتا ہے اگوسترہ ڈیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگوسترہ بنیادی طور پر ایک سب مہرین بنانے والی کمپنی ہے ایک سب مہرین ہے اس کا نام ہے وزیراعظم اس وقت کی جو پاکستان کی تھی محترمہ بینزر بھٹو ان کے اور اس وقت کے فرانسیسی وزیراعظم کے درمیان ایک ڈیل سائن ہوئی جہاں پاکستان کو پاکستانی نیوی کو تین سب مہرینز جو ہیں وہ فرام کی جانی تھی فرانس کی جانی سے اب یہ جو سب مہرینز فرام کی جانی تھی اور یہ جو ڈیل ہوئی یہ دفاعی نویت کی ڈیل تھی اور یہ ڈیل ہونا کو آسان بات نہیں تھی اس میں بہت سارے لوگوں نے میڈل مین کا رول پلے کیا اور یہ جو لوگ تھے یہ جو انڈیویجول سے یہ بڑے قداور لوگ تھے یہ سیاسی لوگ بھی تھے اور اس میں کوئی دیگر لوگ بھی تھے جو فرانس میں بھی تھے اور پاکستان میں بھی تھے اب جن لوگوں نے یہ ڈیل کروائی ان لوگوں کے ساتھ کیونکہ فرانس کا ایک بڑا انٹرسٹ تھا ایک بڑا روینیو آنا تھا فرانس کے پاس اس ڈیل کے تناظر میں اور اس تقریباً جو روینیو یہاں پر اسٹیمیٹیڈ لکھا گیا ہے وہ تیرہ ملین ڈالر یعنی کہ دو ملین یوروز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ اس ڈیل کے تناظر میں اتنے رپوں میں یہ ڈیل ہوئی اور یہ ڈیل کرانے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی فرانسیسی حکومت اس وقت کہ جو فرانس کے وزریادم تھے انہوں نے کچھ گیو اینڈ ٹیک کیا کچھ ان کے ساتھ کمیشن دائے کیا کچھ ان کے ساتھ رشوت ہے کہ آپ اس ڈیل کو کامیابی سے کروائیں اور ہم اس میں آپ کا حصہ بھی رکھیں گے اور آپ کو بھی سکا فائدہ ہوگا یقین طور پر ہمیں تو ہونا ہی ہے اسی تناظر میں یہ جب ڈیل ہوتی ہے پاکستان کو تین سب مہرین فرام کی جاتی ہیں اور جو میڈل مین ہوتے ہیں جو یہ ڈیل کراتے ہیں ان کو بھی بڑی رقم دی جاتی ہے اس تناظر میں ایک بڑی رقم جو خود فرانس کے پاس جاتی ہے فرانس کے وزیراعظم ذریعہ دفاع اور فرانس کے صدر اس سارے معاملے میں انوالب ہوتے ہیں اس معاملے پر ان کی حکومت کا کیونکہ اختتام ہوتا ہے اور یہ جو بڑی اماؤنٹ حاصل ہوتی ہے فرانس کے اس وقت کے وزیراعظم وہ اس بڑی رقم کو آنے والی الیکشن کمپین جو ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور الیکشن کمپین میں لوگوں کو خریدنے کے لیے اپنے آپ کو جتوانے کے لیے بڑے اماؤنے پر وہ اسی رقم کا استعمال کرتے ہیں اور جس میں ان کے جو الیکشن کمپین کے منیجر ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی رقوم دی جاتی ہیں اور کچھ دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن پر اس وقت فرانس کی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں چھے لوگوں کو بڑے عرصے تک کی لمبی سزائیں بھی دی جا چکی ہیں اور تین لوگ ایسے ہیں جس میں فرانس کے وزیراعظم فرانس کے سابق صدر اور فرانس کے وزیر دفاع ان لوگوں پر اس وقت مقدمہ چل رہا ہے فرانس کی سپریم کورٹ میں اور ان پر الزام ہے کہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے جو ڈیفنس ڈیل کی اس میں بڑے بیمانے پر انہوں نے نہ صرف رقوم جو انہوں نے پاکستان سے حاصل کی بلکہ اس ڈیل کروانے میں جو انہوں نے کمیشن خور پارٹیاں انہوں نے ہائر کی بیچ میں کمیشن لوگوں کو دیئے رشوتیں تھیں اور جو ذریع مبادلہ جو روینیو انہیں حاصل ہوا انہوں نے وہ فرانس کے ایز آ نیشنل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فرانس کے جو خزانہ ہے اس میں جمع کروانے کے بجائے انہوں نے نیجی حصیت میں اپنی الیکشن کمپین اور دیگر چیزوں میں استعمال کیا اس تمام تر صورتحال میں فرانس میں بڑے بیمانے پر انہوں نے بڑے بیمانے پر خربت کی ہے اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ رپورٹس پاکستان کی انگریزی میڈیا یعنی دان نے بھی اس حوالے سے خبریں رپورٹ کی ہیں جو پچھلے سال کی ہیں اور پچھل سال اس کا کچھ فالو آپ آیا تھا جب اسی کیس میں ملویس چھے لوگ جو تھے فرانس کی سابق حکومت جو نوے کی دائی کی تھی ان لوگوں کو جب سزائیں سنائی گئیں تو گزشتہ سال تھا اور گزشتہ سال میں ڈان ڈاٹ کام نے بھی ڈان انگلیش نیوز پر نے اس خبر کو رپورٹ کیا اور ایک اور بڑا دلسلس واقعہ پیش آیا جب یہ جو افضریعظم تھے فرانس کے جنہوں نے یہ ڈیل کی 1993 اور 1994 کے ترمیان جو بیلہ دور کے نام سریف افضریعظم ہیں رہے ہیں انہوں نے ڈیل کروائی اور ان کو روینیو بھی ملا کمیشن جن لوگوں کو انہوں نے دینا تھا جن کے ساتھ جنہوں نے میڈل مین کا رول پلے کیا یہ ڈیل کروانے میں ان کو کمیشن بھی دیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے کمیشن کی آدھی رقم تو ادا کر دی ہوئی تھی آدھی رقم انہیں ادا نہیں کی تھی اور ان کا دور اقدار ختم ہوا اور انہوں نے جو رقم اپنی الیکشن کیمپین پر لگائی تھی اپنے آپ کو جتوانے کے لئے یہ جیت بھی نہیں سکے اس تمام تر صورتحال میں ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور یہ باقی رقم جو انہوں نے دہنی تھی ان کمیشن خور حضرات جو تھے جو ان کے درمیان جن معاملات ہوا تھا جن لوگ کو انہیں کمیشن پی کرنا تھا تو نو منتخب جو فرانس کی حکومت تھا یہ جو صدر آئے بالخصوص ان کا نام یہاں پر منچن ہے بڑا مشکل ہے پرونانس کرنا برحال نو منتخب صدر جو تھے اس وزیزیزم کے ساتھ آنے کے اس وزیزیزم کے بعد ان صدر صاحب نے اس ڈیل کو تو دیکھا ہی لیکن جو کمیشن والا معاملات انہوں نے وہ رقم روک دی اور اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ کراچی میں کراچی کا ایک ہوتل ہے جہاں پر کار بم دھماکہ ہوا دو ہزار دو کی بات ہے یہ دو ہزار دو میں اس وقت وہاں پر نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی قیام پذیر تھی اور وہاں پر اس دھماکے میں ٹارگیٹڈ دھماکہ تھا جس میں فرانس کے گیارہ انجنیاز جو ہیں ان کو مار دیا گیا اس دھماکے میں اور یہ بسیت آئی تحقیقات میں پاکستانی خفیہ اداروں اور بالکہ دوسر فرانس کے جو تحقیقاتی اداریں ہیں انہیں اس چیز کو سامنے لیا کہ یہ دہشت گردانہ کاروائی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ دراصل جو فرانس کے صحابق وزیراعظم جنہوں نے وہ ڈیل کروای تھی سب میرینز والی جو وہ رقم ادا نہیں کر سکے اپنے ان لوگوں کو جن کے ساتھ انہیں کمیشن ٹیک کیا تھا ان کو آدھی رقم ادا کر کے آدھی رقم ادا نہیں کی گئی تھی تو ان لوگوں کی جانسے یہ ریاکشن سامنے ہے اور انہوں نے اس طرح سے فرانس کے گیار انجنئرز کو ٹارگٹ کیا تو یہ یقینی طور پر ایک بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے اور اس وقت برائی لاس کی معاملہ پاکستان سے بھی جڑا ہوا ہے اور اس معاملے میں پاکستان میں بھی انویسٹی گیشن دوں کیونکہ پاکستان سے بھی اس معاملے میں کچھ لوگ ایسے تھے جس طرح سے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ میڈل مین کا رول پلے کیا تھا یہاں سے لوگوں نے بھی یہ ڈیل کروانے میں اور وہاں سے بھی فرانس سے بھی تو یہاں پہ جو افیشلز تھے ان پر بھی انکوائریز ہوئیں بلخصوص نیپ کو انوالف کیا گیا اور اس کے بعد ان کی جبری ریڈائیڈمنٹس بھی کروائیں گئیں وقت سے پہلے اور ان کو بہرون ملک بھی بجوا دیا گیا یہ سارا معاملہ اس ساری سلطحال کے تناظر میں ہوا تو یہ یقین طور پر ایک دلچسپ بات ہے اور اس وقت بینڑا قوامی میڈیا اگر رپورٹ کر رہا ہے تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو پتاتے چلے گا کس طرح سے چیزیں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں بہت ساری یہ بڑا والناؤن معاملہ ہے کراچی گیٹ کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے کراچی افیر کے نام سے یہ کیس فرانس کی عدالت میں چٹا ہے اور اسی کے ساتھ آگوستہ ڈیل یعنی تین سب میرینز جو ہیں یہ پاکستان نے لی تھی فرانس سے بڑا والناؤن معاملہ ہے یہ سارے معاملے میں پاکستان اور فرانس کے درمیان یہ ڈیل ہوئی بہت سے انڈیویزن نے بڑا فائدہ اٹھایا رکوم کا ناجائز استعمال ہوا فرانس میں بھی اور یہاں بھی تحقیقات ہوئی اور اب فرانس میں تو باقاعدہ طور پر معاملہ سپریم کورٹ میں اور سابق وزیراعظم وہاں پر اس وقت گلتی ہے اس پر چارجز ہیں اس کے ساتھ اس کا وزیرہ دفاع اور سابق صدر جو فرانس کے ہیں ان کو بھی نومینیٹ کیا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں فردر پاکستانی میڈیا میں کیا رپورٹ ہوتا ہے تب تک لیے مجھے دیتی اجازت چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹس کی صورت میں ضرور دیں آپ کی فیڈبیک سے یقینی طور پر ہمارے کام کرنے میں مزید نکھار پیدا